مطیدہ مجلس علماء جمعہ کشمیر نے ملت کے اندر اتحاد اور اتفاق پر زور دیا مجلس نے جمعہ کشمیر کی منفرد شناکت فرقہ ورانہ ہم آنگی اور بہامی یقجتی کو برکرا رکھنے کی تلقین کی کہتے ہیں لوگ کسی بھی گروہیاں ایجنسی کو اتحاد میں خلل ڈالنے کا موقع نہ دیں سبر تحمل سے کام لیں ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کریں اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں الحمدللہ تمام علماء اور تمام مشایخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس مرحلے پہ جبکہ جمعہ کشمیر کے مسلمان ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں ہر کوشش یہ کرنی ہے کہ وحدت کلمہ کی بنیاد پہ ہم سب مضبوط اور مربوط اور مکمل اتحاد اور ایک جہتی کا مظہرہ کریں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو فورمز ہیں ہمارے جو ممبر ہیں ہمارے جو محراب ہیں انشاءاللہ وہاں سے صرف اور صرف اتحاد یک جہتی اور اتفاق اور اتحاد بین المسلمین کی آواز کو بلند کیا جائے گا اور ہم خاص کر تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال خدا رہا نہ کیا جائے وزرعظم نریندر موڈی کا کہنا ہے لوگوں نے لوگ سبہ انتخابات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب تمام سیاسی جماعتوں کو اگلے پانچ سال مل کر ملک کے لیے لڑنا ہوگا سال دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ اگلے پانچ برسوں کے سفر کی سمتہ کرے گا یہ بجٹ دوزار سنتالیس میں وکست بھارت کی خواب کو پورا کرنے کی بنیاد رکھے گا بجٹ امرت کال کا ایک اہم بجٹ ہے موڈی کہتے ہیں میں جو زمانتیں دے رہا ہوں حکومت انہیں زمینی سطح پر نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے کچھ جماعتوں نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کا وقت استعمال کیا جو جمہوریت کی خلاف ورزی ہے یوت کانگرس کارکنوں نے ریاستی درجے کی بحالی اور دیگر مسائل کو لے کر سری نگر میں آج احتجاج کیا احتجاجیوں کا کہنا تھا ریاستی درجے کی بحالی کے وعدے کو اب تک پورا نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بجائے لیفٹنٹ گورنر کو مزید اختیارات دیے گئے اور انتخابات کے بعد منتقب ہونے والی حکومت کو کمزور کر دیا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاستی درجے کو الیکشن سے پہلے بحال کیا جائے الیکشن کے بعد منتقب ہونے والی حکومت کو پورے اختیارات دیے جائیں جمہور کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہور میں بھی ملٹنسی بڑھ رہی ہے راجوری کے بدل کنڈا گاؤں میں ویلیج ڈیفنس کمیٹی ممبر کے گھر پر ملٹن حملے کے بعد آپریشن جاری ہے حملے میں ایک فوجی جوان اور ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے ممبر کا ایک رشتدار زکمی ہوا واقعہ صبح تین بج کر دس منٹ پر شوریہ چکر انام یافتہ پر شوتم کمار نامی ایک ویڈی سی کے گھر کے قریب پیش آیا قریب ہی واقعہ فوجی کیمپ کے اہلکاروں نے فوری طور پر جوابی کاروائی کی اور حملے کو ناکام بنا دیا حملے کے بعد علاقے میں بڑے پائمانے پر تلاشی کاروائیاں جاری ہیں وزیر خزانہ نرملا ستہ رہمنہ لوگ صبح میں مالی سال دوزار تییز چوبیس کا اقتصادی سروے پیش کیا سروے میں دوزار چوبیس پچیس کے لیے بھارت کی اقتصادی ترقی کی شرح چھ اشریہ پانچ سے سات فیصد تک رہنے کا تکمینہ پیش کیا گیا گزشتہ مالی سال دوزار تییز چوبیس میں بھارت کے مجموعی جی ڈی پی میں آٹھ اشریہ دو فیصد ازافہ ریکارڈ کیا گیا حکومت کی طرف سے مسلسل مضبوط اقتصادی اصلاحات کی بدولت ملک کی اقتصادی ترقی کے امکانات پیدا ہوئے ہیں سینئر بی جے پی لیڈر آشو کول کا کہنا ہے ہمارا ہمسایہ ملک پانچ سال سے مستقم صورتحال کو گیر مستقم بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان تربیت افتہ فوجی اہلکاروں کو اس طرف دکیل رہا ہے کول کہتے ہیں بھاجپا آئندہ اسمبلی انتخابات میں تمام نشستوں سے الیکشن لڑے گی اور پچاس سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی ہم اپنے دم پر حکومت بنائیں گے انتخابات کے بعد جو بھی نتائج سامنے آئیں گے ہم سب کے سامنے ہوں گے ناظرین وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا جلد حاضر ہوں گے بنے رہے آپ کشمیر ازمہ کے ساتھ کشیر اندھر آلا میارش تیسٹنگ لاب یعنے میں چھو نہ تو ہی تیسٹن کھتر نیبر گا سن نہ سامپل نیبر سوزن ٹوٹال کلینکل دیاغنوزز ہم سامپل کلیکشن تا مہے دروکرنس نگرانی جی کے لابز دنے میرے ترسٹ ایمبرزل کمپلیکس اول گوٹ روڈ لالچوک سرینگر کول کریو 9622885888 یا 962288888 وقفے کے بعد پھر سے ناظرین آپ کا استقبال کرتے ہیں سرینگر کے مشالی محلہ حول اور راجباغ میں آگ کی دو الگ الگ وارداتوں میں چھے ریائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے پائن شہر کے مشالی محلہ حول علاقے میں پیر کے روز آج ریائشی مکان سے آگ نمدار ہوئی جس نے اپنے ساتھ مزید تین مکانوں کو لپیٹ میں لے لیا اسی بچ راجباغ میں ریائشی مکان سے آگ نمدار ہوئی جس نے آنان فان اپنے ساتھ ایک اور مکان کو لپیٹ میں لے لیا آگ سے مکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے تہام فائر سرویسز نے اس پر کابو پا لیا ادھر جنوبی کشمیر کے انتناک زلہ کے پہلگام علاقے میں ایک نوجوان ڈوب کر آج لکمے اجل بن گیا ہے دریائے لیدر پر بنے پل کے قریب ایک چوویس سالہ نوجوان دریائے میں ڈوب گیا بعد میں اس کی لاش بازیاب کر لی گئی نوجوان کی شناکت باسیت احمد بٹ والد غلام رسول بٹ سوپور کے طور پر ہوئی ہے ادھر سرینگر میں دریائے جہلم سے ایک ادم شناکت شخص کی لاش برامد ہوئی وہیں باراملہ میں پولیس نے انسانی سمگلنگ میں مبینہ طور پر ملوث مزید دو افراد کو گرفتار کیا ہے اور تین نابالک لڑکیوں کو بازیاب کیا ہے پولیس نے تحقیقات کے دوران اس معاملے میں اب تک چار افراد کو گرفتار کیا ہے اس دوران اب تک سات نابالک لڑکیوں کو بازیاب کیا گیا ملزمے کو گرفتار کر کے پولیس سٹیشن باراملہ منتقل کیا گیا ہے جنوبی کشمیر میں گزشتہ دنوں پیش آئے الگ الگ سڑک حادثات میں زخمی دو افراد آج دم توڑ گئے ہیں کولگام کے میر بازار میں دو روز قبل ایک گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والا پولیس ہڈ کنسٹیبل آج دم توڑ گیا جس کی شناکت عبدالرشید کے طور پر ہوئی ہے ادھر بج بہارہ میں تین دن قبل پیش آئے ایک سڑک حادثے میں شدید طور پر زخمی ہوا نوجوان آج سکم سورہ میں دم توڑ گیا مرہم شہباز احمد لون تین کم سن بچیوں کا والد تھا اور چلتے چلتے جانیے موسم کا حال جلسانے والی گرمی کے بیچ محکمہ مسمیات نے جمہو کشمیر میں 31 جولائی تک موسم میں کسی بھی بڑی تبدیلی کو خارجاز امکان قرار دے دیا ہے محکمہ مسمیات کے ترجمان کہتے ہیں جمہو کشمیر میں 26 جولائی تک گرم اور مردوب موسم کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے وادی کشمیر میں 22 جولائی سے 26 جولائی تک ہلکی بارشوں کا امکان 27 اور 28 جولائی کو جمہو کشمیر میں کہیں کہیں رکھ رکھ کر ہلکی بارش 29 سے 31 جولائی تک بھی کچھ مقامات پر گرد جمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں انہی خبروں کے ساتھ ناظرین دیجئے اجازت جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا آپ مزید خبریں حالات و واقعات کے لئے ہمارے ساتھ سماجی رابطہ کا ایکس پر فیس بک یوٹیوب انسٹا کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں